بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ ختم کر سکتا ہوں جو میں بہت تھک گیا ہوں میرا نام محمد مصطفیٰ انساری نیمچ مدھ پردیش مصطفیٰ صاحب سب سے پہلے ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ علاقے کے کوئی عالم دین ہو بزرگ شخصیت ہو آپ ان کی خدمت میں پردے کے ساتھ بیوی کو لے جائیں اللہ والوں کی بات کا اثر ہوا کرتا ہے اور ان کی مجلس میں دل بدل جاتے ہیں کیا پتا کہ اللہ رب العزت ان کی کسی بات کو ان کے اس کے دل کے اوپر اثر انداز فرما دے اور وہ بیوی تابدار فرما بردار ہو جائے ہمیں سلوک کرتے رہنے کا حکم ہے نرمی کرتے رہنے کا حکم ہے اور نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہنے کا حکم بعض اللہ والوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بیویاں بہت زیادہ ان کے اوپر غصہ کیا کرتی تھی اور ان کو سخت سست کی اکہہ کرتی تھی تو جب ان کے ملنے والے ان کے پاس پہنچے یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت ہیں تو باہر سے سنا کہ بیوی ان کو ڈانٹ رہی بہت اللہ والوں کو بہت بڑے اللہ والے تھے بیوی ان کو ڈانٹ رہی ہے تو وہاں سے واپس چلے آئے اور پھر حضرت سے ملاقات ہوئی تو معلوم کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے ایسی باتیں سنی تو ہم واپس چلے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی بات کچھ نہ کہو ہماری بیوی کو کچھ مت کہو ہمیں جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ اسی صبر اور برداشت کی وجہ سے ملا ہے تو اس وجہ سے نرمی اور سلوک کرتے رہنے کا حکم ہے آپ ان کو سمجھاتے رہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو سناتے رہیں اللہ والوں کی جو تقاریر اس سلسلے میں ہیں وہ سناتے رہیں گھر کے اندر دینی تعلیم کرتے رہیں اور سلوک کرتے رہیں اور طلاق دینے کی بات نہیں ہے آپ طلاق نہ دیں آپ سمجھاتے رہیں اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرماویں گے اور بہتر یہ ہے کہ آپ پانی وغیرہ کے اندر مٹھائی وغیرہ کے اندر دم کر کے ان کو آپ یا ودودو یا ودودو یا اللہ کا اس میں صفت ہے اسے آپ دم کر کے کھلائیں ان کو اس سے ان کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ فرما بردار ہوگی اسی طریقے سے ایک دعا ہے رب جعلنی ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بیوی کو بھی فرما بردار بنا دیتے ہیں اور اولاد کو بھی اللہ تعالی فرما بردار بنا دیتے ہیں تو اس کا احتمام کریں قرآن کی دعا ہے احتمام کریں اور اس کو پڑھ کر کے دم کر کے اس کو آپ مٹھائی وغیرہ پر دم کر کے کھلا بھی دیا کریں اور اس کو حدیعہ تحفہ بھی دیا کریں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس کی اصلاح ہوگی اور اللہ رب العزت سے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں وعلیکم السلام الحمدللہ اللہ کا کرم میرا سوال یہ ہے کیا قبر کے دائیں بائیں جالی وغیرہ لگا سکتے ہیں وضاحت فرما دیں نوازش ہوگی عبد الملک بلگرامی زلہ ہر دوئی سے قبر کے اندر قبر کے دائیں جائیں دائیں بائیں جالی وغیرہ اب بھئی جالی کا ثبوت تو ملتا نہیں ہے اب جالی لگا رہے ہیں تو قبر کے اندر لگا رہے ہیں یا قبر کے اوبری حصے پر لگا رہے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے کیوں لگانا چاہتے ہیں یا تفصیل سے گھر کی بندش کرانا کیسا ہے اور کب کرایا جاتا ہے اور کیسے کرانا چاہیے کیا گھر کی بندش صرف ایک بار ہوتی ہے یا کچھ سال تک رہتی ہے اگر کوئی شخص عمرہ کر لیتا ہے تو کیا اس پر حج فرض یا واجب ہو جاتا ہے فیضان پرانی بازار جونپور سے کسی عالم دین اور متبع سنت جو عامل بھی ہو آپ اس سے رابطہ کریں اور اگر کوئی نہ ملے تو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ پانی پر دم کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے گھر کی دیواروں پر چھلگ دیں سات دن تک یہ عمل کریں خود بخود بندش ہو جائے گی انشاءاللہ اور صبح و شام آپ دعاؤں کا احتمام کریں معوزتین کا احتمام کریں اسی طریقے سے حضرت ابود دوجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خط لکھ کر کے دیا تھا تو وہ خط بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا تھا اسکرین پر ہم سینڈ کریں گے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا آپ اس کی بھی فوٹو کاپی نکلوا لیں اور اس کو بھی آپ مکان پر لگوا دیں وہ بھی مکان کی حفاظت کے لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لکھوایا ہے وہ خط اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ کوئی شخص عمرہ کر لیتا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے دیکھیں حج کا جو کرایا ہوتا ہے آنے اور جانے کا جو خرچ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس آپ کی اہلیاں ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو جتنا دن آپ کا حج میں صرف ہوگا اتنے دن کا خرچ آپ کے پاس ہے فور اگزامپل چالیس دن لگتا ہے تو چالیس دن کا اپنے اہل و آیال کا خرچ جو آپ کے کفالت کے اندر ہیں اور آپ کے جانے آنے کا کرایا اور وہاں آپ رہیں وہاں پر جو کھائے پیئیں گے اتنا اگر آپ کے پاس ہے پیسہ ضرورت سے زائد اتنا پیسہ ہے تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں کہ عمرہ کوئی کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے عمرہ نہ کرے تو حج فرض نہیں ہوتا اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو عمرہ کریں گے تو بھی حج فرض ہیں اتنا پیسہ نہیں ہے تو عمرہ نہیں کریں گے تو بھی حج فرض نہیں ہے لیکن ڈیپینڈ جو کرتا ہے قرآن کریم کے اندر جو میعار بتایا گیا ہے وہ کیا ہے زادو راحلہ اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے اس ستاعت کی زادو راحلہ زاد کا مطلب توشہ کھانا راحلہ مطلب سواری تو سواری کا جو کرایا ہے بندوبست اس کا ہے اور خرچہ کھانے وانے کا ہے تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد حج کرتے ہیں تاکہ وہاں کے ارکان سے اور چیزوں سے واقف ہو جائیں تو اگر یہ ارادہ ہے تو درست ہے لیکن صرف عمرہ کر کے حج کو چھوڑ دینا جیسے بہت سے لوگوں کے آئے پرواج پائے جاتا ہے کیوں عمرہ کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے تو عمرہ کرنے سے حج کا فریضہ آدھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا پڑے گا عمرہ کرنے سے حج آدھا نہیں ہوگا اور اگر حج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر جس کے پاس حج کی استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور اسی طرح مر جائے اللہ سے دعا بھی کریں کہ بہت سے لوگوں کے پاس دم نے دیکھا بہت پیسے ان کے پاس ہیں اور وہ جگہ جگہ کا ٹور کرتے رہتے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں لیکن حج کی بات جب کہو تو ایک تو ہندوستان کا کشٹم یہ بنا ہوا ہے یہ دستور بنا ہوا ہے کہ جب ہمارا پیر قبر میں لٹک جائے گا تب ہم اولاد بھی کہے گی اببا کو اب حج کرا دیتے ہیں یہ صورت بنی ہوئی ہے اور دوسرے ممالک میں آپ خود جائیں جا کر کے دیکھیں وہاں پر وہاں ما شاء اللہ انڈونیشیا کے اندر شادی ہوتی ہے اور اس کے فوراں بعد کپل جو ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں جوانی کے اندر جائیے جم کر کے تواف کیجئے عمرہ کیجئے لیکن یہاں کا جو کشٹم بنا ہوا ہے بھولاپے کے اندر جاتے ہیں وہ تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور گھٹنا آئیس رہی اس میں نے خود دیکھا وہ زمزم لگاتے ہیں گھٹنے کے اوپر وہ ملتے ہیں اب بعض لوگ پورا زمزم ہی اوپر انڈل لیتے ہیں گلاس میں زمزم نکال کر کے سر کے اوپر انڈل لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو گرمی اور گرمی کے بعد جب زمزم تھنڈا انڈل لیتے ہیں تو ان کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے بخار بھی ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں یہ صورتحال ہوتی ہیں تو اس لیے بہتر یہ کہ حج فرض ہے تو اولے فرصت کے اندر اس کو ٹالے نا بہت سے لوگ ٹالتے رہتے ہیں ارے ابھی بیٹوا کی شادی کریں گے پھر بیٹیا کی شادی کریں گے پھر مکان بنوا لیں گے پھر زمین خرید لیں گے اب اس کے بعد ہوا کریں گے تو اللہ ساری چیزوں کو آسان کر دیں گے اور حج کو ٹالتے رہیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی رہیں گے اور شیطان کبھی موقع نہیں آنے دیکھا اور دنیا سے چلے بھی جائیں گے اور کتنے ایسے لوگوں کے مسائل میرے پاس آتے ہیں حج فرض تھا انتقال ہو گیا حج فرض تھا انتقال ہو گیا حج بھی نہیں کیا نہ حج کرانے کی وسیعت کیا آپ کیا کریں گے اس کا وعبال ان کے اوپر ہوگا عذاب ہوگا تو اس وجہ سے جہاں تک یہ بات پہنچے آپ لوگوں کو بتائیں کہ حج اسلام کا ایک فریضہ ہے جیسے نماز دن میں پانچ وقت فرض ہے روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے زکاة مالدار کے اوپر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اسی طریقے سے حج بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ صاحبِ استطاعت کے اوپر فرض ہے اور اس میں ٹال مٹول نہ کریں تاخیر نہ کریں اللہ سے ماغیں دعا کریں اور پہلی فرصت کے اندر آپ فارم بھر لیں کم سے کم فارم بھریں پہلا کیا ہشٹیپ ہے آپ آپ کو فارم بھرنا چاہیے پہلا ہشٹیپ فارم نہیں بھریں گے کیسے فارم بھرنے سے پہلے پاسپورٹ آپ کا بنا ہے نہیں بنا ہے تو آپ پہلا ہشٹیپ فولو کیجئے آپ پاسپورٹ بنوائیے اپنا بیٹھے رہنے سے توری نہ کچھ ہوتا ہے جیسے آپ کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو آپ آٹا لے کر کے آئیں گے اس کے بعد اس کو گونہیں گے پھر اس کے بعد لوئی بنائیں گے پھر اس کے بعد بیلیں گے روٹی پکائیں گے تب نہ پیٹھ میں جائے گا اب حج کے لئے ہم بیٹھ کر کے خواب دیکھتے رہتے ہیں دعا کر دیجئے دعا ارے بھئی آپ نے کیا کیا پاسپورٹ بنوائی ہے پتہ چلا پاسپورٹ ہی نہیں دعا کر دیجئے تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ ایک صاحب ایک بزرگ سے دعا کرواتے تھے کہ دعا کر دی ہمارا اب بیٹھا ہو جائے چار سال تک دعا کرواتے رہے چار سال کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی شادی کیا ہے تو نے کہہ نہیں شادی نہیں کیا یہ صورتحالہ اللہ کے بندے جا پہلے شادی کر تب جا کر کے دعا کروا یہ صورتحالہ دعا کر دیجئے حج کے لئے پاسپورٹی نہیں بنا ہوا ہے آدھار کاڑ نہیں بنا ہوا ہے اب بتائیں آپ اسٹیپ فولو کیجئے اور دعا میں بتاؤں گے ضرور کرنا ہے لیکن دعا کے بھروسے صرف یہ تھوڑی نہ ہے کہ دعا آپ کریں اور بیٹھے رہے ہیں پلتی مار کر کے جیسے دکان پر آپ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو برکت عطا فرما اب گھر میں تعلیٰ لگا کے بیٹھ جائیں گے اور دعا کریں اسلام اس کا حکم نہیں دیتا نہ یہ اسلامی مزاج ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی آدمی کسی کو بندوا کر کھلا دے اور اپنے بس میں کر لے تو اس کا کیا علاج ہے کہ وہ چھوڑ جائے معمول حسن بیہار دیوراج سے پہ ہمیں تو ایسا کوئی دعا معلوم نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو بس میں کر لے ہاں ہے کہ محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے محبت کیا ودود وغیرہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سی جیسے دعائیں ہیں اگر سحر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سورہ بقرہ ہے معوضتین ہے سحر کی آیات اس کے لیے ہیں خود میں نے دو دعا اس سے پہلے ہفتے میں بتائی تھی حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ کی کہ میں وہ دعا نہ پڑتا ہوتا تو مجھے یہودی گدھا بنا دیتے وہ دعا اس سے پہلے والے اس میں ہے جمعہ والے سیشن کے اندر اس کو آپ دیکھ لیں اور اس دعا کو پڑھ کر اللہ رب العزت انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے اور کوئی سوال ہے سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو الی سبحان ربک رب العزت عمّا یاصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم